سبسکرائب تو ہوت ٹوک اون پی ایس ایکس ان اینیبل بیل آئیکن جا رہی ہے کم ریٹ اس کا کم ہی ہے چھوٹا سٹوک ہے لیکن بھڑنے جا رہی ہے اس کی نیوز ہے دوسے نمبر پہ آئی ایم اک کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا اس میں تلق حقیقتیں ہیں کیا معاملات ہیں کیا سب کچھ ہیں جو کہ اس وقت ڈو اینڈ ڈائی والا حساب ہے اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں بڑا مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جو دوست ہمارے افیشل بائیسل کال والے گروپ میں آنا چاہتے ہیں نمبر نوٹ کر لیں زیرو تھری ٹو تھری فور سیون وان فور فائیو ٹو این جی تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے گورنمنٹ ایسی شوشے چھوڑتی رہی کہ جی آئی ایم ایف آ رہا ہے آئی ایم ایف کو ہم لے رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرہ چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تاتل کا شکار ہے مذاکرہ آئی ایم ایف اب یہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف وہ کہہ رہا ہے اصل میں اندرونی بات آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ہمارے چینل کی کوشش رہی ہے کہ شروع سے آپ کو فیکٹس پہ مبنی بات بتاتے ہیں ہوا میں تیر نہیں چلاتے اور جو ہے رومرز نہیں بنتے ہم سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اس وقت نائنٹی پرسنٹ آپ کو جو میڈیا پر خبریں میرے ہیں وہ رومرز ہیں حقیقت بات ہے رومرز ہیں وہ لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اس وقت یہ کہہ دیں کہ پاکستان جو ہے بس ختم ہو گیا ہے اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے استقفیر اللہ استقفیر اللہ استقفیر اللہ اس طرح کی باتوں کو جب سنیں آپ استقفیر اللہ کہہ دیا کریں کیونکہ یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں ملک کے دوست نہیں ہے اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیول انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ایک امیزنگ گھنی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملے گی ڈیلی بائی سیل کالز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرننگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹیڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اصل بات بتانی چاہیے کہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے لوگوں کو ایسے ڈرا دھم کھا کے نہیں نکالنا چاہیے میں آپ کو فیکس بتانے جا رہا ہوں اصل میں دوستو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر جو پارٹی ہوتی ہے نا اس کو جو ہے نا الیکشن بہت پیارے ہوتے ہیں ان کو اپنا ووٹ بینک بڑا پیارا ہوتا ہے اس لیے وہ جتنے انپپولر ڈسی این ہوتے ہیں نا اس سے وہ احتیاط کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ریلیف دیا جائے خاص طور پر جب جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں اب جب دیکھیں پی ڈی ایم کی باری یہی تحریک ادم اعتماد کے بعد اس کے بعد انہوں نے آکے دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو بہت زیادہ کر بڑا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا نہ سمجھا اس کو ایزی لیا اور اس کو طول دیتے رہے طول دیتے رہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر شاید ہو سکتا ہے کام چل جائے کوئی ایک پارٹی جا رہی ہے جی سعودیہ ایک پارٹی جا رہی ہے یو اے ای کوئی جا رہے ہیں جی قطر کوئی جا رہے ہیں جی اپنا امریکہ کے پاس سے کوئی اپنا انگلینڈ کے پاس یعنی کئی طرح دوڑیں لگائی آئی ایم ای میں بیٹھ کے پیچھے تماشا دیکھتا رہا اس نے کہا جی کہ جتنی مرضی دوڑیں لگا لو آنا آپ لوگوں نے میرے پاس ہی ہے لو جی مختلف قسم کے بیانات آپ بھی سنتے رہے ہم یوٹیوبرز بھی آپ کو بتاتے رہے جی آئی ایم ایف کا پروگرم آج آ رہا ہے کل آ رہا ہے پرسوں آ رہا ہے کیونکہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہم اسی طرح سے آپ کو بتاتے رہے لیکن اصل میں معاملہ جو ہے گورنمنٹ کا اور تھا آئی ایم ایف کو لینا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے انپاپولرڈیسی ہیں لینے پڑتے ان کا ووڈ بینک خراب ہوتا معاملات اور بھی خراب ہوتے انہوں نے کوشش کی جی آئی ایم ایف کی لارے بازی لگاؤ اور باقی ملکوں سے ٹرائی کرتے رہو ان سے پیسہ مل جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمارے معاملہ ویسے ہی چل جائے لیکن دوستو آئی ایم ایف جو ہے انٹرنیشنل منیٹری فنڈ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے یہ ایسی نہیں بنا اس کی ایک گارنٹی ہوتی ہے ملک کو پیسہ دینا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اگر ایک بینک سے آپ لون اپلائی کرتے ہیں فرس ٹائم تو آپ کو کافی تگو دو کرنی پڑتی ہے لیکن جب آپ کو اس بینک سے لون مل جاتا ہے دوسرے بینک میں اپلائی کرتے ہیں پھر آپ کو کوئی تگو دو نہیں کرنی پڑتی وہ چھوٹی سی دو چار فائلے فارمیلٹیز لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے مثال کے طور پر ایک کمرشل بینک جو ہے ریپورڈیٹ بینک ہے اس نے اس کو پیسہ دے دیا ہے تو ہم بھی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ساری فارمیلٹیز پوری کر کے ہی دیا ہوگا انہوں نے سیٹسکشن کر کے ہی دیا ہوگا تو دوستو یہی بات ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو پیسہ ہوتا ہے نا یہ بہت بڑی گرنٹی ہوتی ہے جب یہ پیسہ دے دیتا ہے نا پھر باقی سارے ملک بھی دے رہتے ہیں جیسے سعودیہ نے پرامیس کیا پھر اس نے ریفارمز کے اوپر ڈال دیا چائنا نے وعدہ کیا اس نے بھی آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیا پھر اس نے یو اے ای قطر نے وعدے کیے اس نے بھی ڈال دیئے یعنی کہ اور جنیوہ کا بھی جو معاملہ ہوا وہ بھی اسی پہ لگ رہا ہے آئی ایم ایف کے ادھر کا معاملہ حل ہوگا تو یہ آئیں گے تو دوستو یہ تمام چیزیں مشروط ہو گئی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بل آخر گورنمنٹ نے یہ فائنلائز کیا کہ جی اب ہمیں یہ کڑوی گولی لینی پڑے گی اور اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے یہ فائنل کر لی ہے انہوں نے تو پھر جناب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے سارے مذاکرات ہوں گے ان کے ساتھ کریں گے جو جو ان کی شرائط ہے ان کو پور کیا جائے گا کیونکہ اس وقت حساب ہے جی دو اینڈ ڈائی والا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ملتا تو سب کچھ ختم اگر یہ مل جاتا ہے تو سب کچھ آباد اور سب کچھ ہمیں مل جائے گا جیسے دوسرے کنٹریوں سے پیسہ بھی مل جائے گا سب کچھ ہو جائے گا اور بھالی آ جائے گی تو دوستو گورنمنٹ نے پھر یہ پچھلا جو جو ہفتہ اب ختم ہو رہا ہے اس ہفتے کے شروع میں ڈیسائیڈ کیا کہ جی اب ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے یعنی کہ اتنا ٹائم ضائع کرنے کے بعد یہ فائنلائز ہوا کہ اب ہمیں جانا چاہیے چلیں دیر آئے درست آئے آئے تو صحیح ان کے ذہن میں تو یہ آیا ہے کہ ہم نے جانا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ جی یو اے ای سعودیہ اور یہ ہمیں ہائیں بائیں شائیں کر کے دکھا رہے ہیں تو پھر جو ہے اپنا اوپر سے پنجاب کی اسمبلیاں بھی ٹوٹ گئیں کے پی کے بھی ٹوٹ گئیں اب ادھر کمپین شروع ادھر دوسرے معاملات تو اب دیکھیں نا ان کو مسئلہ بہت بڑا چیلنج چیلنج کہہ سکتا ہوں میں چیلنج پڑھ گیا ہے وہ اس لحاظ سے کہ اب ان کو انپاپولر ڈسین بھی لینے ہیں ساتھ ساتھ ان کو کمپین بھی کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہو سکے گا ایک میان میں دو تلواریں انپاپولر پاپولر ڈسین تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انپاپولر ڈسین کے اندر ہی پاپولر ڈسین اب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ جی سب سے پہلے تو ملک کا جو یہ بار بار پھڑا بن رہا ہے جی ڈیفالٹ ڈیفالٹ پیسہ پہلے تو اس کو سالو کیا جائے نا تو معاملہ دوسرے تو بعد میں ہے تو یہ معاملہ اگر پیسہ آ جاتا ہے نا ایک دفعہ آئی ایم ایف سے دوسرے ملکوں سے بھی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا ایک دفعہ یہ سختیاں تو کریں گے لیکن اس کے بعد آسانیاں بھی بہت ہیں یہ سختیاں کر کے سارے ٹیکسیز اپلائی کریں گے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے سارے جو گیس پہ ایک سو سی پرسنٹ بڑھانے کو جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس کے بعد ٹیکسیز وغیرہ نہیں لگانے کو کہہ رہا ہے اس کے بعد بجلی کا یونٹ بھی بڑھنے کو جا رہا ہے اس کے بعد منی بجٹ بھی آ رہا ہے ڈیٹھ سو ارب روپیہ جو عوام سے اکٹھا کرنا ہے اس کے بعد چیزوں کی مہنگائی بھی ہوگی معاملات بھی ہوں گے ونیٹری پالیسی کا آگے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھنے جا رہے ہیں یہ سب شرائط آئی ایم ایف کی ہیں اس کے بعد جب پیسہ آ جائے گا دوسرے ملکوں سے بھی پیسہ آ جائے گا مہنگائی پھر یہ کنٹرول کر سکتی ہے گورنمنٹ پھر پاپولر ان کی آواز جو ڈیسینس ہے وہ آنے شروع ہو جائیں گے اور کچھ بہتری والے اثار ہو جائیں گے اور آپ کی سٹاک مارکٹ بھی بھی چمکنا شروع ہو جائے گی دوبارہ انشاءاللہ عوام کے پاس بھی اب واحد ٹرسٹ ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کریں اور جس طرح کر رہے ہیں یہ اس طرح ان کی مجبوری ہے اور پاکستان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ یہ کرنا پڑے گا کہتے ہیں نا کہ بعض کا دوائی کے طور پہ بھی زہر پھانکنا پڑتا ہے پینا پڑتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی بیماری کا علاج زہر میں بھی ہوتا ہے وہ زہر سمجھ لیں آئی ایم ایف اب ہے پاکستان کا اور وہ زہر کی گولی ابھی لینی پڑے گی اور اسی سے اس کا علاج ہے جو کہ معاملہ جس ڈگر پہ پاکستان آکے کھڑا ہو گیا ہے تو وہی بات ہے کہ اگر یہ دے گا تو ہم لوگ آباد ہیں نہیں دے گا تو بڑے معاملات خراب ہیں پھر یہ پیٹرول آپ جو ڈائیسوں کا قریب نہیں ہے وہ آپ کو پندرہ سو میں بھی ملنا ٹھیک ہے یہ بات بتا دوں اس لیے سمجھ لیں یہ پاپولر ڈسیا نہیں ہے تو دوستو ایک جو سٹرک ہے جو آپ کو آج کا بتانا ہے میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ سٹرک ہے جی سینرجی بھائی کو اس کی سنی کہ یہ اس لحاظ سے جو رشیہ کے ساتھ کونٹریکٹ ہو ہے نا اس میں سب سے زیادہ کپیسٹری جو ریفائن کرنے کی صلاحی ہے جس میں ہے وہ نہ تو پی آرل میں ہے نہ ای ٹی آرل میں ہے نہ این آرل میں ہے وہ ہے بائیکو جو پہلا نام بائیکو ہے وہ ہے جس سینرجی اس کا جو ہے پیش گوئی انہوں نے بھی کی ہے جو اپنا مصدق ملک صاحب ہیں ہماری گورنمنٹ ہے اس نے بھی کی ہے اور یہ جو ہے سینرجی جو ہے آپ کا سٹاک اپ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے یہ سارے تین پونے چار پہ جا رہا ہے تو یہ سات سارے سات روپے کا ہو سکتا ہے اس کو لے کے آپ ایک مہینے کے لیے ہولڈ کر لیں تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی برائی مہربانی اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ڈھیروں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہداد اللہ حافظ